اسلام علیکم ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاکستان ائر فورس کے لیے نئے لانگ رینج سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کی ایکوزیشن کی خبر پر بات کریں گے ترکی کے ہرجٹ لائٹ اٹیک کرافٹ کی سیریل پرڈیکشن روسی فوج کی کازکستان سے واپسی کو بھی ڈسکس کیا جائے گا سو لیٹس ڈارڈ پاک فضائیہ کے بارے میں مستنع ذرائع کی اطلاعات ہیں کہ وہ چین سے لانگ رینج سرفیس ٹو ائر میزائل ایف ڈی ٹو تھوزن حاصل کر رہی ہے اس سے پہلے پاک آرمی ائر ڈیفنس یونٹس ایچ کیو نائن سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم اپنی سرویس میں انڈک کر چکی ہے اب پاک فضائیہ بھی ایف ڈی ٹو تھوزن جس کو بنیادی طور پر ایچ کیو نائن سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم کے ایکسپورڈ ورجن کے طور پر جانا جاتا ہے اس کو پاک فضائیہ اپنے فلیٹ میں شامل کرنے جا رہی ہے پاکستان ایر فورس اس سسٹم کا ہائیلی موڈیفائیڈ ورجن اکوائر کر رہی ہے اس سسٹم کے ارلیئر ورجن کی رینج ایک سو پچیس کلومیٹر اور میزائلز کی سپیڈ مارک فور پائنٹ ٹو بتائی گئی تھی یہ سسٹم ستائیس کلومیٹر یعنی اٹھاسی ہزار فٹ سے زائد بلندی پر اڑنے والے عداف کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے پاکستان اس سسٹم کے ساتھ انٹی سٹیلتھ ریڈار اور اس کا کسٹمائز ورجن حاصل کر رہا ہے اس سسٹم کی پاک فضائیہ میں انڈیکشن سے پاکستان کی لیئر ائر ڈیفنس سسٹم میں ایک اور ایسٹ کا اضافہ ہو جائے گا پاکستان اس سے پہلے اس لیئر ائر ڈیفنس سسٹم کے تحت شارٹ رینج، میڈیم رینج اور لانگ رینج سرفیس ٹو ائر میزائل استعمال کر رہا ہے ترک ہرجٹ لائٹ اٹیک جیٹ کی بڑے پیمانے پر پیداوار کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ترکی کی دفاعی سنت کی اگزیکٹیو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہرجٹ لائٹ اٹیک کے پہلے مرلے کی بڑے پیمانے پر پیداوار کو آگے بڑھایا جائے گا کمیونکیشن ڈیریکٹ ریٹ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ اجلاس کے دوران ہرجٹ جسے دو ہزار تئیس میں پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ کمیٹی نے ترک مسلح افاج کی انونٹری اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں میں مزید مقامی سسٹم شامل کرنے پر توادلہ خیال کیا مزید تفصیلات بتائے بغیر بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں ملک کی فضائی زمینی اور بحری افاج سے متعلق مختلف منصوبوں بشمول راکٹ گولہ بارود اور الات کے بارے میں بات چیت کی گئی کمیٹی نے ملک کی طرف سے درامت کی جانے والی ہر قسم کی ٹیکنالوجی کو مقامی بنانے کی اہمیت پر زور دیا یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ اس سمت میں کوششوں کی حمایت کی جائے گی کمیٹی نے اس بات کا یادہ کیا کہ رکاوٹوں کے باوجود ترکی مقامی نظام اور ٹیکنالوجی کے ڈیزائن، ترقی اور پیداوار کے لیے کام جاری رکھے گا کاسکستان میں متین روسی فوجیوں کا انخلاص شروع ہو گئے ہیں ان روسی فوجیوں کو کاسکستان کی حکومت کے مخالف مظاہروں کے دوران تائنات کیا گیا تھا ان مظاہروں میں بے شمار افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں روسی وزارت دفاع نے وسطی ایشیای ریاست کاسکستان میں متین روسی افواج کے انخلاق کی تصدیق کی ہے شدید مظاہروں کے تناظر میں علاقائی اسکری اتحاد کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنیزیشن یعنی سی ایس ٹی او کی جانب سے روسی اور دیگر رکن ممالک کی افواج کی تائناتی کی گئی تھی روس کے تقریباً دو ہزار فوجی کاسکستان روانہ کیے گئے تھے یاد رہے کہ اس اسکری اتحاد کی قیادت روس کے ہاتھ میں ہے نائنٹین نائنٹی ٹو میں اس فوجی اتحاد کے قیام کے بعد پہلی مرتبہ امن دستوں کو کسی رکن ملک میں تائنات کیا گیا ہے اس اتحاد کے رکن ممالک کی تعداد چھے بتائی گئی ہے فرنڈز یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار